اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار آلو سیم کی سبزی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں سردیوں کا سیدھا ہے سردیوں میں سیمیں بہت اچھی آ رہی ہیں ہری ہری سی سیمیں اور نرم بھی ہیں دانے دار بھی ہیں بیج والی بھی ہیں بیج والی سیمیں بہت مزیدار سی بنتی ہیں آلو کے ساتھ تو آج میں آپ کے لیے آلو سیم کی سبزی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسیپی شروع کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے چلیے پھر ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں ریسیپی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آلو سیم کی سبزی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ ہم نے آدھا کلو سیمیں لیے ہیں ان کو ہم نے کٹ کے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اور آدھا کلو ہی آلو ہیں ان کو تھوڑے موٹے سلائسز میں ہم نے کٹ آئے ایک چاہے کا چمچ پیسی ہوئی حلدی لیے ہیں دو کھانے کے چمچ کٹی ہوئی لال مرچے ہیں یہ ایک کھانے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا ہے اور ایک چاہے کا چمچ نمک ہے دو درمیانے سائز کی پیاس کو ہم نے بارک کٹ کر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ آدھا گلیسن کا پیس لیا ہے ایک چاہے کا چمچ پیسا ہوا سفیز زیرہ ہے اور ایک چاہے کا چمچ چاٹ مسالہ ہے ایک چاہے کا چمچ سفیز زیرہ ثابت ہے یہ اور پچاس گرام کوکنگ آئل ہے یعنی آدھا کپ ہے یہ کوکنگ آئل چلیے پھر ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں اور سبزی پکانے شروع کرتے ہیں پین کو ہم نے میڈیم فلم پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر اب ہم آئل ڈالیں گے آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے جو باریک کٹ کے پیاس دکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے پیاس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گولڈن ہو جائے اس کو بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے نہیں تو سبزی کا کلر خراب ہو جائے گا سبزی کالی اچھی نہیں لگے گی اس لئے اس کو گولڈن کرنا ہے پیاس ہلکی سی ہماری نرم ہو چکی ہے اب ہم نے جو سفے زیرہ لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور سفے زیرے کو بھی پیاس کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے سفے زیرے کو ہم نے پیاس کے ساتھ فرائی کر لیا ہے پیاس ہماری گولڈن ہو رہی ہے اب اس کے اندر ہم سبزی ڈال دیں گے سبزی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے وہ اس کے اندر ادھگ لہسن کا پیس ڈال دیا ہے اور ڈرائے سپائس ڈال لیں پسا ہوا دھنیاں نمک پسی حلدی اور کٹی ہوئی لال مرچیں اچھے طریقے سے ہم نے تمام اس پائچز کو سبزی کے اندر میس کر دیا ہے اب اس کو ہم کورٹ کر دیں گے اور پندہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ چھوڑ دیں گے اس سبزی میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزیاں خود بہت پانی چھوڑ دیں گے پندہ منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلم پہ رکھیں گے تو یہ اپنے پانی میں ہی 50% گل جائے گی اس کو ہم کورٹ کر دیں گے اور پندہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ چھوڑ دیں گے دیکھیں پندہ منٹ کے بعد پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ 50% گل چکی ہے اپنے ہی پانی میں ہم نے دو درمیانے سائز کے ٹیماتروں کو موٹا کاٹ لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیئے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب پھر ہم اس کو کورٹ کر دیں گے اور پندہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ چھوڑ دیں گے جو 50% ہماری سبزی گلنے کے لیے رہے گئی ہے وہ ٹیماتر کے پانی میں گل جائے گے اور ٹیماتر بھی ہمارے اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں گے دیکھیں پندہ منٹ کے بعد ٹیماتر اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں سبزی ہمارے اچھے طریقے سے گل چکی ہے ہم آلو دیکھ لیں گے کہ آلو گلے ہیں کیونکہ آلو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں یہ تھوڑے دیر سے گلتے ہیں دیکھیں آلو بھی بہت اچھے طریقے سے ہمارے گل چکے ہیں اس طرح سے یہ آلو سیم کی سبزی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا اور چٹھارے دار اور سپیسی بنانے کے لیے ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ اور سفیس زیرہ پر سوڑ ڈال لیں اس کو ڈال کے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے یہ ہماری آلو سیم کی سبزی تیار ہے بہت ہی مزیدار سبزی ہے یہ آپ اس سیزن میں اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپ کیسے لگی اب ہم اس کو فرنگ پلٹ میں نکالیں گے دیکھیں ہم نے اس کو سرونگ پلٹ میں نکال لیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے لکھ آ رہی ہے اس کے اندر بہت ہی مزیدار سی بنی ہے یہ گرم گرم اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ چپاتی کے ساتھ یہ بہت ہی مزید دے گی اور اپنے دوستوں رشتہاروں کے ساتھ میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کیا کریں اور مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسیپ کیسے لگتی ہیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھ کریں بہت ہمیشہ یاد رکھ کریں